بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ویڈیو وی لاغ میں بنا رہا ہوں تو وہ اس سلسلے میں ہے جو ہمارے حالیہ کچھ دنوں پہلے ایک سلاب نے جو تباہی مچائی جو اس نے اپنے بہت سارے پاکستان کے جو یہ پٹی ہے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں بھی پنجاب میں بھی اور دادو میں بھی جو نقصان ہوا ہے سلاب کی تباہکاریوں سے تو اس نے کافی اس کو آبادی کلوپیٹ میں لیا جس میں بہت سارے ہمارے پاکستانیوں کا ہمارے سلاب متسرین کا جانی اور مالی نقصان ہوا تو اس سلسلے میں ہمارے اپنا جو ساتھ ہمارے اربن ایریے کے ہمارے بھائی تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیا اور ان کی مالی بھی امداد فرمائی اور ان کی جتنا ہو سکتا تھا ان کی ریحیش کا بندوبست کیا ان کو شہری شہری علاقوں میں اربن ایریاز میں کیمپ لگا کر دیئے تو اس سارے سلسلے میں اللہ اللہ تعالی ماف کرے اللہ تعالی ہر پاکستانی کو اور ہمارے ملک اور پاکستان کے خیریت فرمائے اور محفوظ رکھیں ان قدرتی آفات سے تو جب بھی اس قسم کی کوئی تکلیف ہیں اور قدرتی آفات منازل ہوتی ہیں یا آتی ہیں تو اس میں ہماری پاک فوج نے بڑھ چڑھ کر سیویل اداروں کے ساتھ مل کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تو انہوں نے اپنا فل فلیج قربانیاں دی ہیں حالیہ اس سلسلے میں ہمارے بہت ساری قیمتی جان مطلب آفیسران لیول کے جو ہالیکاپٹر حاصل میں شہید ہوئے ہیں وہ بھی یہی آپریشن جاری تھا ان کی امداد کا سلاب زدکان کیا اور سب سے زیادہ میں جو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنا چیف آف آرون سٹاف ہمارے پاک فوج کے سیفہ سلار جنرل کمر جوید باجوا صاحب کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں وہ ایک دن انہوں نے پورا سلاب زدگان کے ساتھ ادھر کیمپوں میں گزارا دادوں میں زیادہ نقصان بھی ادھر ہوا پھر ادھر انہوں نے احکامات بھی جاری کیا کہ پانچ ہزار کیمپ لگا دیے جائیں اور کافی نفری اپنی ملٹری میں سے وہ ان کو ڈیپیوٹ کیا اس میں اے میڈیکل اس میں تاکہ وہ ان کی جو ریلیف کا ان کی جو بہالی کا کام ہے اس میں وہ ان کے ساتھ ہر کسمی تعامل فرمائے ان کی جتنی تکالیف کم ہو سکتی ہیں ان کے لیے اپنا پاسٹیو رول پلے گیا نو ڈاؤٹ ایٹس ویری ہائیلی ویلکم سٹیپ ویسیلوٹ پاک آرمی ویسیلوٹ چیف آف آرمی سٹاف سپا سلار پاکستان آرمی تو اس کے علاوے انہوں نے ایک آئیڈیا دیا ہے انہوں نے کہا یہ اپنے ہمارے صبحوں کی جو چیف منسٹرز ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ ان کے لیے ایک میٹنگ کال کریں بھی اس کے لیے بیٹھ کر کوئی لہے حمل تیار کریں انہوں نے ایک آئیڈیا دیا ہے کچھ کس ٹائپ کی ایک گھنوں بات کیا جائے جو مطلب دو بیڈروم پر ایک کچن اور ایک باتروم پر مجھ سے مل ہوگا تو اس کا یہ ایک تو وہ جلدی بن جائے گا وہ گھر جلدی تعمیر ہو جائیں گے تو کچھ اس کے لیے وہ جگہ بھی کوئی وہ دیکھ رہے ہیں تاکہ کچھ ایکوائر جگہ کر کے ادھر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کا یہ جو مسئلہ ہے ریہیش کا ان کو بندوبست کر دیا جائے باقی ان کے لیے موقع پر کچھ کافی مطلب بیماری ہیں اصلاب کی وجہ سے ڈینگی ہے ملیریہ ہے یا ان کے جو جانبار ہیں ان کے لیے تو اس کے لیے بھی حکامات جاری کیا تاکہ ان کو کس قسمی اس حوالے سے کوئی تقالیف نہ ہو اور ایک جو اقوام محتحدہ کا جو پرام مطلبی حق کی دربفت آیا تھا اس کے لیے یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک ہے اپنا کوئی جو اس میں کوئی ابو ہوا کی چینجنگ ہے تو وہ اس کے اوپر بھی کوئی میٹنگ کال ہوئی ہے کوئی نیکسٹ اس کے اوپر بھی ایک پرگرام بنا لیا جائے گا کہ بیٹھ کرنا ہے نیکسٹ ہم ہمارا نقصان کم سے کم ہوا اور اس کے لیے ہم تیار رہیں کوئی آمدہ خطرات کے لیے آمدہ اس کے لیے تاکہ ہمارا نقصان کم سے کم ہو یہ بار نوڈ اوٹ پھر میں ایک بار کہوں گا یہ بہت ہی اچھا قدم ہے بہت ہی اپریشیٹیبل اور قابل ستحش ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کار خیر میں اور تقلیع تکالیف کی ان گھڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ انہیں کی تفیق اطاف فرمائے اور جن جو لوگوں نے اس میں اپنا رول پازیٹیو رول پر لے کے لیے کیا ہم ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں والسلام اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمیونہ صلو اسلام علیکم